السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں آپ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں آپ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے کوئی الٹا لیٹا ہے کوئی سیدھا لیٹا ہے کوئی کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے نہیں جا رہا ہوں تو بس یہ جو تھا وہ رات میں جو ہے مارکر جا رہا ہوں ممی جا نہیں ہے تو بس شاپنگ چل رہی ہے تو مارکر جا رہے تھے ہم لوگ اور الوینہ کہہ رہی ہیں میں اپی کے بینہ نہیں جاؤں گی کیونکہ غزل نہیں جا رہی تھی تو اپی کہنے ہی میں نہیں جا رہی ہوں تو الوینہ رو رہی تھا بس اس کے بعد ہم مارکٹ پہنچ گئے مارکٹ میں بچے بس اپنے آپ جو بچوں کو دکھتا ہے یہ بھی لے لیجی وہ بھی لے لیجی تو بس شاپنگ کر رہے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر جو ہے وہ سمان سمان تو اتنا اچھا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے لیکن اس کے بعد بھی لے لو کچھ نہ کچھ اچھا لگ جاتا ہے وہاں پہ تو ان لوگوں نے وہاں سے یہ سمان سب لیا تھا ممی پاپا کو ہی جو جو لینا تھا وہ ان لوگوں نے دلوایا تھا تو بس یہ جو ہے وہ سوچا تھوڑا بہت آپ کو بھی گھما دیا جائے سمان تو اس مارکٹ میں بہت اچھو تھا پنس بھی بہت اچھو دیا ہے بہت اچھی پنس ملتی ہیں فرائیڈ نائٹ تھی تو فرائیڈ میں سٹرڈے آف ہوتا ہے ان کا بھی آفیس تو یہ تھا کہ چل یہ چل رہے ہیں تو بس ہم لوگ بچوں کو لے کر اور ممی پاپا اور ہم چلے گئے تھے تو یہ سب سمان جو ہیں وہ ہم لے رہے ہیں پاپا پا کو یہ چاہیے تھے تو پاپا نے کہا ملکہ اچھا ہوا یہاں ہم جزا کے لئے فیڈر دیکھ رہے تھے یہ گلاس والی لیکن یہاں پر کوئی بھی گلاس والی فیڈر نہیں تھی اور دیکھیں کتنی بڑی بڑی فیڈر ہیں ہمارے بچے کم دودھ پیتے ہیں تو ہم وہاں سے پھر فیڈر نہیں لے کر آئے لیکن ہمیں بی بی بات چاہیے تھا تو وہ لے لیا ہمیں بی بی بات بولن تو ایسا نکلا بجے اور اتنی سردی یہاں پڑتے بھی نہیں ہے انڈیا کے مقابلے یہاں سردی نہیں پڑتی ہے تو بس بولن اتنا تھا لیکن اب ہم بھی نائسی سردی کے آدھی ہو گئے ہیں وہاں جا کے بہت زیادہ اور زیادہ ٹھنڈ میں جایا جاتا ہے اور وہاں ٹی شرٹس اور یہ وہ لگی ہوئی تھیں بولن بہت ہر طرح کا لگا ہوا تھا اور یہ چیک کے کوٹس بھی لگے ہوئے تھے یہ دو بچے ٹوئنس ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کی مدر جو ہیں وہ شاید یہ افریکن تھے شاپنگ کر رہی تھیں وہ پہن پہن کا دیکھ رہی تھیں بس یہ ہم نے لے لیا اب اس کے بعد جو ہیں وہ اور کچھ بھی سامان رہ گیا تھا تو سوچا یہاں سے نکل کر جو ہے وہ کسی اور مارکٹ جائے جائے گا اچھا بل جب ہو جاتا ہے تو کچھ اور سامان میں نظر آتا ہے تو یہ بل ہونے کے بات کا سامان جو ہمیں نظر آیا یہ ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھئے کیسا لگ رہا ہے اچھا اچھا تو بس یہ تھوڑا سا یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو ٹرولی لے کر بہار چلے گئے تھے میں اور ممی ہی رہ گئے تھے اندر تو بس یہ دیکھ رہے تھے بلکل آخری ٹائم اب رہ گیا ہے دو تین دن ہی جانے کے رہ گئے تھے تو بس یہ ہو رہا تھا کہ ممی کا کام جتنا ہو وہ سب سمٹ جائے تو اس لیے یہ لوگ دوسری مارکٹ میں بھی آگے جاؤ گے نے اس کے بعد دوسری مارکٹ میں جانے ہیں یہاں سے نکل کر دوسری مارکٹ کے جو بھی لینا ہے وہ لے لیں اور اس کے بعد دوسری مارکٹ وہاں پر ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگا لگا لیکن کیونکہ ہمیں گھر آ کر کھانا بھی کھانا تھا تو ہم جو تھے وہاں زیادہ ٹائم نہیں لگا جزہ سو گئی تھی تو جزہ تو کار میں ہی رہی تو جو تھوڑا بہت کام تھا یہ دمی پہ بڑا اچھا لگ رہی تھی پہنی ہوئی یہ لوگوں نے میکس اینڈ میچ بہت اچھا کر رکھا ہے تو دمی پہ ذرا تھوڑا اچھا لگ رہا سب کچھ میچ کرنا پڑتا ہے وہ اچھی اچھی لگی ہوئی تھی پھر بس اس کے بعد یہ برش بھی لگے ہوئے تھے پاپا برش دیکھ رہے تھے لیکن وہی بات ہے کہ بس یہاں پہ یہ لوگ سمان سب گئے اچھا بچوں کو تو یہ ہے ہر چیز انہیں ٹیچ کر کر دیکھنی ہے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اچھا یہ تینوں نا دوسرے کے لیے بھی شاپنگ کرتے ہیں یہ آپ کے اچھا لگ رہا ہے یہ آپ کے اچھا لگ رہا ہے اب بھی آپ کے اچھا لگ رہا ہے یہاں پر اچھا لگ رہا ہے یہ تینوں نا اور یہ جو کپڑے جہاں ہوتے یہ کرسماس کی بھی تیاری چل رہی ہے تو کرسماس کی بھی سینٹر کلوز رکھے دی کیونکہ کرسماس آنے والا ہے بس اب یہ ہم مارکٹ سے باہر نکل آئے ہیں بچے جو ہیں وہ کار میں بیٹھ رہے ہیں سامان سیٹ کر لیا ہے ان لوگوں نے تو یہ دیکھیں باہر کا ویو ہے جہاں ہم گئے تھے باہر آکر نا مجھے نظر آئے فلاورز تو میں نکل آئیے آپ کو آٹیفیشل فلاورز بھی دکھا دیے جائیں تو بہت اچھے تھے بچے اوپر کھڑے ہو گئے یہ دیکھیں فلاورز بہت بہت خوبصورا آٹیفیشل فلاورز تھے اندر کیونکہ ہم جہاں جہاں ہمیں سامان لیا تھا جلدی جلدی کرنا تھا اسی سائیڈ گئے ہم فلاورز اور مطلب شوپیس کی سائیڈ نہیں گئے اب یہ ہم جہاں اب یہ ہم دوسرے مارکٹ پاہنچ گئے وہاں تھوڑی غریب میں ہی تھی تو بس اب یہ ہم دوسرے مارکٹ کے اندر جائیں گے اور وہاں سے جو لینا ہے یہاں پر کراکری بہت اچھی تھی بہت اچھی بس یہ سب کچھ انٹری لے کر یہاں پر یہ سب رکھا ہوا تھا تو میں نے ایسے ایکس لیٹر پر جاتے ہوئے ایسی ویو لے لیا تھا پورا کیونکہ ایک چیز کو دیکھنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے چل دیا ہے تو اتنا بہت غور سے نہیں دیا گیا لیکن بیگز وغیرہ مطلب 59 60 70 درم کے بہت اچھ اچھے وہ لگے ہوئے تھے بیگز یہ سب بچوں کا چھوٹے بچوں کے کپڑے بہت دیکھ رہے ہیں بہت تھے اور یہاں پر بھی ہم نے فیڈر دیکھیں لیکن یہاں پر بھی فیڈر نہیں تھی ہمیں فیڈر چاہیی تھی گلاس والی یہاں پر بھی سب پلاسٹک والی فیڈر تھی بس یہ دیکھیں کتنے بیگ لگے ہوئے ہیں اس مارکیٹ میں سینٹا کلاوز کرسس آنے والا ہے تو اس کا بھی تو کوئی باہر سے آئے تو زیادہ اچھے بیگ میں لیا ہے وہ بھی یہی سے بیگ لیا ہے تو بس یہاں پر بھی مجھے پنز دیکھیں پنز بہت اچھی تھی میں پاپا کو ڈھونڈ نہیں تھی کیونکہ یہ نیچے بل کرانے جائے تھے مجھ سے بولے کہ تم پاپا کو لے کر آ جانتا تم یہ جا رہے تھے بل کرانے کے لئے میں پاپا کو لے کر آنے لگے بچوں ایل مینا میرے ساتھ تھی ایانہ بیچ میں تھی کہ پہلے آپ بھی آئیئے تو بس یہ چیئر بڑے اچھی سے لگ رہی تھی میں نے کہا جو تم بھی کیپچر ہو جاؤ تو بس اس کے بعد یہ بل کرانے جائیں گا میں بچوں کو اور پاپا کو لے کر وہ کار تک چلی جاؤں گی کھانے کا سمان بہت رکھا تھا تو بچوں سے آڑ کر کے چلی جاری تھی کیونکہ بچے ہر چیز کو کھانے کے لئے بچوں کو جہاں چیپس رکھے ہوتے ہیں تو اوائٹ کیا جاتا ہے کہ اگر نہیں لیں تو زیادہ اچھا ہے بس اب یہ ہم گھر آگئے بچوں کے پاس ایک پیکٹ وہ لوگ لے چکے تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں کچھ نہ کچھ تو ان لوگ کو لینا ہے تو بس جو ہم اوپر آگئے اور یہ تھا ہمارا فرائیڈ نائٹ مطلب ہم نے فرائیڈ نائٹ ٹھیک ہمیں سیٹرڈی کو کھیں نکلنا تھا تو اس وجہ سے جو تھا بس آنے کے بعد ہم لوگوں نے کھانا بنا کھایا پھر ہم سیٹرڈی پھر جو تھا اگلے دن کی تیاری ہوئی اگلے دن کی تیاری ہوئی میں اسے لگتا ہے چان رات ہے رجے کا ہو رہا ہے یہ دیکھئے غزل میرے مہندی لگا ہی ہے غزل بڑے اچھی مہندی لگاتی ہے پہلے میں نے ایانا الوینہ کی لگائی ایانا الوینہ والی چوتھی وہ ویڈیو نہیں بن پائی اور اریبہ نے ایانا الوینہ کی مہندی لگائی اور جیسے ہم بلکل بھی تھکے میں نہیں اس کے بعد میں دی لگی تھی یہ یہ رات کو آنے کے بعد اس کے بعد ساترڈی مارننگ ہو گئی تو ابھی ہم گھر سے نکل گئے تو ہم گھر سے نکل گئے ہمارا ون کا پلان تھا کہ ہم ایک بجے نکل جائیں ایک بجے نکل جائیں کار میں سامان سیٹ ہوتے کیونکہ ہمارے سامان سب کچھ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہوتا بھی ہم لوگ کے پاس ہی ہے سب سے زیادہ تو بس اس کے ساتھ ہم یہ لوگ ہم جا رہے ہیں کار دیکھے آپ کی تھی سپیٹ میں چل دی ایک سو بیس سو پر چل دی تو انہوں نے بہت تیز اسی کر دیا تھا وہ گھاں نے اتنے تیز چل دیا تھے تو میں ہم میرا گانوں سے بھی دل پر آ رہا ہے اس کے آواز کم کر دیجئے کیونکہ دو کار سے گئے تھے ہم لوگ تو سامان بہت زیادہ تھا بچے اور غزل بھائی ساب ایک کار میں تھے اور میں ممے پاپا جزا اور یہ ایک کار میں تھے تو یہ بچے بیٹھے ہیں سامان ہی سامان ہے سامان ہی سامان ہے پیچھے کی برد پر پورا سامان تھا تو اس لئے ایک کار سے ہم جان سکتے بس ہم ایک ہی کار سے جاتے ہیں تو بس یہ وہاں جہاں پہنچ رہے ہیں خطرناک راستہ اچھا نیچا اچھا نیچا کچھا راستہ لیکن ہمیں کل بہت مزایا ہے کیونکہ ہم نے دل سے پہنچ گئے تھے یہ وہی جگہ ہے لیکن ہم مغرب تک پہنچے تو ہم لوگ آپ کو اتنا کچھ وہاں کا دکھانے پائے لیکن یہ بہت اچھا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ پیچھے جو ہے ایک واتفال بھی ہے تو انشاءاللہ ہم ابھی تو نہیں اگر ہم اب کچھ ٹائم بات گئے تو ہم آپ کو وہ واتفال ضرور دکھائیں ہمیں بھی بتا ہوتا ہم دیکھ لیتے ہیں پیچھے واتفال بھی ہے لیکن یہ راستہ بہت زیادہ دینجر ہے بہت زیادہ اس میں دو تین ایک واقع ہے جو ہم نیچے ہیں تھوڑا ڈر لگتا ہے یہ सید سیشن پہ پہتا ہے ہیں اگر ہمیں ایک آگیا تھا آپ ام میرے گئے ہیں آم کے پیر امروت کا پیر چکوترے ہم سب نے ایک دوسرے کو سلام کر اس پر نکل گئے کہ امیریا ہے دوپ بہت اچھا تھا اور ہوا اچھا تھا دوپ تو یہاں شارجہ سے ہی نہیں تھی جب ہم یہاں سے گئے کل صبح سے موسم ایسی تھا لیکن کل ہمیں بہت مزا آیا بہت مزا آیا اور یہ دو ہوس ٹائپ کے بنے ہوئے تھے اس میں ہاں کوئی دوپ کی نہیں لگا سکتا تھا دھانے والے کا سسٹم نہیں تھا لیکن یہ اس میں پانی بھرا ہوا تھا اس میں پانی آ رہا تھا بہت اچھا تھا پی کر تو نہیں دیکھا لیکن پاپا نے پی کر دیکھا تھا پاپا نے دیکھا تھا لیکن میں نے سوچا بھی تھا کہ یہ پیوں گی لیکن وہ پھر یاد ہی نہیں رہا تو یہ پانی تو ان کا بھرا ہوا تھا لیکن ڈائریکٹ پانی آتا ہے ان کا تو یہ چلتا ہوا ہوتا یہ لوگ بھر کے لیتے ہیں صبح صبح چھوڑتے ہیں یہ لوگ بتا رہے تھے یہ جو ان کے بنے ہوئے ہیں سبھیروں نے وہ رکھے نا پیڑ یہ سب ہے خجور کے پیڑ بھی تھی بہت تھی اور خجور کے پیڑ ہی سب سے زیادہ ہے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت فلاورز ہم نے ہمیں پھول میں بہت کلک کر رہے تھے ہم نے اس میں شیئر نہیں کر رہے تھے ہم نے بہت سارے فوٹویاں کلک کر رہے تھے جلدی پہنچنے کا فائدہ ہے جلدی پہنچے تو یہ پرانی ہیروینوں کی طرح پھول آئے تھے بالوں میں پھول لگا کے دیکھیں وہ تو شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ ہمیں بہت اچھا لگا کر بچوں نے بھی کل پھر وہ بھی دیکھ لی بکریوں میں دیکھ لیا بکریوں میں دیکھ لیا ہر چیز دیکھی ہیں ان لوگوں نے کچھ چھوڑی نہیں ہے لیکن ہم یہ پورا گھوم کر رہے ہیں ہم نے بھی کچھ نہیں چھوڑا ہے گھومنے کے لئے یہ دیکھیں آپ ماؤنٹین ماؤنٹین کے بیچ میں یہ فارم ہاؤس رائب بناوا ہے جنگل باگ کچھ بھی کہہ لیں سہولت سب ہے اے سی بی ہے اے سی بی ہے اور مطلب وہ جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں جو یہاں کی کیاٹیکر ہیں وہ بلکل اکیلے رہتے ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں اور وہ انہوں نے بھی خیر انتظام خود اچھا ہے ایک سائیڈ بنی ہوئی تھی ان کی پانی بھرا ہوا تھا انہوں نے کھول دیا تھا یہ انار کا پیر تھا یہ دیکھیں انار ہے انار کا پیر تھا انار بھی لے لیا ہم نے لے کر بھی آئے ہیں ایسی بات نہیں ہیں باگ سکھالیات نہیں آئے ہیں ہم نے اپنے بڑے نیبو کبھی نہیں لے کر ہم نے آپ کے ساتھ نیبو کی ویڈیو شیئر کرنا یاد نہیں رہی گی ہم آپ کو نیبو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پانی کتنا اچھا لگ رہا ہے بہتا ہوا پانی تھوڑا سا کھول لیا تھا یہ چلا گیا ہے اس کو جہاں جانا تھا تھوڑا سا پھول کے کیونکہ یہ پانی تھوڑا سا بھہرا ہوا تھا اور یہ دیکھیں پرانی ہیروینوں کی طرح ہم نے اپنے بالے میں پھول لگا لیا سارے کام ہونے چاہیئے کچھ بھی ادھول نہیں لیا لیکن پھول لگ کے بہت اچھا لگ رہا تھا ہم نے تو کان کے پاس بھی لگایا تو بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ہمارے فوٹو ہیں اس کے فوٹو ہیں ہمارے پاس تو بچے کے سامنے پیچھے بکریوں سے کھل لیا ہے ہوا بہت زیادہ ہوا بہت زیادہ اور آسمان دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ ماؤنٹن اور آسمان فوٹوز بھی بہت اچھا ہیں اور اور بہت زیادہ یہاں پر ہوئی بھی تھی بھائی صاحب اپنا کیمرہ لیے چل رہے ہم نے اپنے پوست سم مال رہے کسی کی کوئی کم ہی نہیں بچے خیر دے کی کتنا انجوائی کر رہے ہیں بچوں کو دیکھیں بڑا اچھا لگتا ہے آسمان کتنا اچھا لگ رہا ہے سورج بل 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 چھپا ہوا ہے باتلوں سے یہ چیز بڑی اچھی لگی ہے جیسے پہاڑ سے ہم تھوڑا جو آگے ہمیں لوگ کو دکھائیں گے کتنی کھلی جگہ ہے اور اس میں سب سے اچھا سکون کی بات کسی کا موبائل ہی نہیں چلتا اور یہ غزل کا کل کا سور کپڑے اور یہ جنٹ اپنے فرم میں آگے میں بنا رہی تھی یہ جنٹ اپنے فرم میں آگے ہم بھی اپنے پچھر سکتے یہ نیمو کا پیڑ اور یہ لاؤکی تھی یہ ابھی ابھی آئی ہے تو یہ لاؤکی کی بیل چل رہی تھی اور آگے یہ کدو یہ کدو کی بیل یہ وہ یلو والا جو کدو ہوتا میتھا کدو بہت بڑا ہو جاتا ابھی اس کو ٹائم تھا ہمیں لگا یہ پورا ہے ہم اسے اپنے ساتھ لے چلیں گے ان سے پوچھ کے لیکن انہوں نے کہا ابھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ کھانے میں دوسری جنگا ہم دیکھنے جا رہے تھے ایک ریور اس کے بعد ہمیں بتا لگا اس کے آگے وہ واتر فال ہمیں رات میں بتا لگا لیکن یہ ماؤنٹین اور یہاں ہوا اتنی زبردست تھی بہت اچھا لگ رہا تھا تو بس لیکن ہم نجات اجاز جا ہمیں پتننا کہ اس ریور میں کچھ زیادہ ایسا خاص ہے نہیں تو ہم بیچ راستے سے ہی لوٹا ہے ہم نے ریور دکھائی نہیں آپ کو بہت اچھا لگ رہا تھا بچوں کا تھوڑا ڈل لگ رہا تھا کیونکہ یہ تو انہیں تو کھولی جگہ ملتی ہے تو یہ لوگ تو بھاگنا شروع کر دیتے اور دیکھیں ان کا کیمرا ہر جگہ کیمرا ہے آپ کی سرمائیش پوری کر دیں گے بتاؤ کون جی پسند ہے نیچے آجو جہاں کہ کہیں گے وہاں کی لڑکی دلوا دیں گے نیچے آجو کہا بیرو بسندی مل جائے کہ بسندی مل جائے گی آجو نیچے آجو بیرو بسندی منا لیں گے موسی کو منا لیں گے موسی کو آجو نیچے اللہ راہ موسی ہم دلا دیں گے ہم دلا دیں گے میاں کو اگر فوٹو پیچ دیں گے یہ بس وہاں سے گھوم کر آکا پھر شام کا سنیک چائے کے ساتھ چپس کافی تھی مزے جگزر اور جسمن جسمن مل کر یہ صرف نے جزا تھی بہت پریشان کیا جزا کو چہروں کی پہچان ہو گئی تو وہاں پر کچھ پر اکنیے لئے چپس کے لئے وایتھالنے یہ لیٹس کی پکوڑی ہے جس کی ریسے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے اب یہ جن سے ہم نے سیکھی ہیں وہ سات میں ہی تھی ہمارے انہوں نے ہی سارا سامان ڈالا تا لیکن اس کے ہاتھ میں چوٹ تھی لگی بھی اس وجہ سے ملا میں رہی تھی تو سارا سامان اس نے ڈالا تھی یہ تیار ہو گئی اور یہ چپس بھی کھائے جا رہے ہیں پکوڑیاں بھی دیکھیں کھائی جا رہی ہیں پچو گلیاں وہ چپس لے آئی تھی ہی نہیں ہم رہی ہے تو رات ہے ہم رہی ہم آئے یہ کافی کی کیٹل کی اچھی ہے اور ایک ملے ایک سپسکا اور پکار اکرلی دوستی مکٹین کھوڑا گھر کے ہاتھوں سے بہت ممکن ہے اس کا چاک پر مسمار ہو جانا کبھی فرشت ملے تو دیکھنا توم چوٹھے پیڑوں کبھی فرسط ملے سب چوندھے کبھی فرصت ملے تو دیکھنا تم سوکھے پیڑوں کا تمنہ میں ملیں ہم کو فقط ویرانیاں دشتیں تمنہ میں سنا کرتے تھے سہرہ کا گلو گلدار ہو جانا سنا کرتے تھے سہرہ کا گلو گلدار ہو جانا میں دیواروں پہ ٹکڑے کانچ کے جڑ کر پشیما ہوں میں دیواروں پہ ٹکڑے کانچ کے جڑ کر پشیما ہوں مجھے چکتہ ہچڑیوں کے لیے آدار ہو جانا اور یہ دیکھیں اس کے بعد بس کھانے کی تیاری ہو گئی تھی اور یہ ہماری شاندار بریانی یہ جنایت بنا کر لے کر گئے تھے گھر سے اور دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنی لذیذ لگ رہی اور بنی ہوئی بہت اچھی تھی کیونکہ ہماریاں جیسے مسالے کھایا جاتے ہیں تھوڑا تیز ہی مسالہ بریانی میں کھایا جاتا ہے تو وہ تھا اور یہ تھا بار بی کیو بہت شاندار یہ بہت شاندار ہوا تھا یہ لائے تھے نصر بھائی اور بہت اچھا بنا ہوا تھا تو یہ سک رہا تھا رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کرنے کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد نصر بھائی انٹرٹینمنٹ کرتے بہت ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ ماؤنٹین پہ چڑھ گئے تھے کیوں چڑھے تھے بس ایسی فن کے لیے چڑھے تھے مطلب وہ ہو کر آئے تھے اس کے پر وہ چڑھتے رہتے ہیں تو ہم نے تھوڑا ان کے لیے تھوڑا بزاق ان سے کر لیا اور بس اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے واپسی کر لیا وہاں سے بہت انجوائے کر رہا بچے بہت تک گئے تھے سو بھی گئے تھے کھانے وغیرہ سب کھانے کے بعد انجوائے کرنے کے بعد ہم شاید ساڑی بارہ بجی نکلے نہیں ساڑی گیارہ نکلے تھے ہم ساڑی بارہ گھر پہ گیارہ ستائیس ہو رہے تھے پاپا یہ کہہ رہے تھے ہم نے ایسی تھے پاپا یہ کہہ رہے تھے ہم نے اکتے ہیں پاپا یہ کہہ رہے تھے تو مامی سے بہت کہ کہ مجھے نہیں چلا دے دیتی ہو ہم نے کہا پاپا روڈ بھی تو دیکھی ہے کیونکہ روڈ اتنا بلکل ٹرافک نہیں تو اور بلکل خالی روڈ کا تو ہم بہت جلدی آگئے ایک گھنٹے میں ہم آگئے جہاں ہمیں پاہنچنے میں دو 2 دھائی گھنٹے لیکن ہم جاتے میں پیٹرول پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو وہاں کی مارکٹ ہے وہاں پر بھی اور بس اسی کے ساتھ ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بس اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے بیدا لیتے ہیں ہمارے چینل کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا ایسا ہی پیار ہمیں دیتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور بس آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں ایسا ہی پیار دیتے رہیے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ